سمجھتے ہیں کہ سب سے جو جمہوریت کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سال یا یہ مہینے سیاہ اگر آپ کہیں تو وہ کون سے رہے ہیں؟ دیکھیں بدد ریج تنظلی کا ایک سفر ہے دوہزار تیرہ کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے طریقہ انصاف کو اقتدار ملانے کے لیے جو انہیں سپورٹ حاصل رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں پھر جس طریقے سے آٹی ایس کا فیلیر ہوا مختلف حربیں ازمائے گئے پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پی ٹی اے کا منڈیٹ نہیں تھا دوزار اٹھارہ بالکل نہیں تھا وہ پاپلر وہ ضرور تھے لیکن منڈیٹ نہیں تھا پھر اسی طرح اب جو امیران کے ساتھ ہوا یہ وہ کونسیکونسز ہیں جو وہ بھگت رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہر حکمران اس چکی سے گزرا ہے میہ نواز شریف ایٹی کے میہ نواز شریف اور تھے نائنٹیز کے میہ نواز شریف اور تھے انہوں نے بھی ایک سفر تیہ کیا جس میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید کہ اب ملک جو چلانا ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہے اور جو دوقعات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے تو وہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنے پہ مجبور ہوئے تو ہمیں جب تک یہ فنڈیمنٹل کونٹرڈکشن نہیں تیہ کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے کریں تو اس وقت تک ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے یہ کنسیجن برقرار رہے گی کبھی سیاستدان اوپر کبھی اسٹیبلشمنٹ اوپر آپس کا یہ جگڑا اور جب تک پولٹکس فکس نہیں ہوگی آپ معیشت کو فکس نہیں کر سکتے آپ کی ٹویٹ میں پڑھا تھا آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر چیپ جسیس صاحب عبادی کے اوپر سیمنار کروائیں یا چیپ آرمی سٹاف زراعت کے اوپر سیمنار کروائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ آئین کے تحت ان کا اختیار ہے آپ بتائیں آپ صحافی ہیں آپ نے آئین تو پڑھا لکھا ہوگا آپ نے آئین پڑھا ہوگا آپ صحافی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو کیا آئین کے اندر کوئی ایسا کلاوز آرٹیکل موجود ہے جو امپاور کرتا ہے جو چیف جسٹس ہیں وہ انصاف کے علاوہ کوئی اور کام کریں یا آرمی چیف ہیں وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کام کریں آئین کے اندر تو سیاستدانوں کا بھی موجود نہیں ہے کردار جو وہ نبھاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں میں نے آپ سے بڑی ایک کٹیگوریکلی ایک کلیر بات ہم ایک فرینک کانورسیشن کر رہے ہیں بھائیوں کی طرح ایک فرینک کانورسیشن کر رہے ہیں ان کا یہ رول نہیں تھا یہ رول نہیں ہے ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں اثر منیلا صاحب کی ایک ججمنٹ موجود ہے یہی تو وجوہات ہیں کہ سیاستدان اپنا کام نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے یہ پرائمری ریسپونسیبیلٹی تو سیاستدانوں کی ہے سیاستدان وہ سپیس چھوڑتے ہیں اور وہ ویکیوم جو ہے وہ پھر کسی نے کسی نے تو فل کرنا ہے اور وہ فل کر جاتے ہیں اب جس طرح صاحب کا دور حکومت تھا تو اس دور حکومت میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کیا بڑی بڑی امپورٹن لیجیسلیشنز آئیں گلگت بلتستان کے حوالے سے فاتح کے حوالے سے حتیٰ کہ جب پاکستان بھارت دونوں کے درمیان پلواما کے ایشو کے اوپر ایک جنگ کا محول بن گیا اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے اس وقت آرمی چیف کو وہ ویکیوم فل کرنا پڑا اور انہوں نے بیٹھ کر اپوزیشن کو اعتماد ملی ہے جو زیراعظم کو لینا چاہیے تھا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی بہت غلطی ہے لیکن ہم اس تاریخ کو بھی نہیں نظرانداز کر سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈیریکٹ ڈیٹیٹرشپ بھی رہی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر ایک اوور سائزڈ رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ بنیادی کانٹرڈکشنز جب تک آپ تیہر نہیں کریں گے آپ کی پولیٹکس آپ فکس نہیں کریں گے آپ معیشت کو بھی فکس نہیں کر سکتے اور ان ساری چیزوں کا کانسیکوینس کیا ہو رہا ہے کانسیکوینس یہ ہو رہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر آپ ڈیٹا اٹھائیں آپ فگرز اٹھائیں کوئی اس ملک کے اندر ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل کسی قسم کا بھی ہو وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا وہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے اگر اس ملک کے اندر اس وقت ایک کاروبار کوئی چل رہا ہے ایک دھندہ اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ لوگوں کو باہر بھیجنے کا دھندہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ملک میں باقی سارے کاروبار ٹھاپ ہیں یہاں کا نوجوان یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتا چار سو نوجوان اگر ڈوب کے سمندر کے اندر سمندر برد ہو جائے تو وہ کیوں کس وجہ سے وہ اس ملک سے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو زندگی گزارنے کی جو آپرچونٹیز ہیں اچھی بہتر زندگی گزارنے کی وہ اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے اور یہ اشرافیہ آپس کے اندر آپس کے جو جھگڑے ان کے یہ ان کو سالو نہیں کر پا رہے اور قیمت عام عوامت آ کر رہی ہے ہماری ایک ہزارہ بچی جو ہاکی ٹیم کے اندر بھی تھی ہماری فوٹبال ٹیم کے اندر بھی تھی اس کا ایک معذور بچہ تھا گھر پہ اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کہ باوجود وہ اس کو نہیں اور اپنا گزارہ نہیں کر پا رہی تھی وہ بھی یہاں سے یہی راستہ اختیار کر کے نکلی اور اٹلی کے قریب سے مندر کے اندر ڈوب کے مر گئی آپ فگرز اٹھائیں کل بی بی سی نے ایک خبر کی ہے کہ دوہزار بائیس کے اندر اس ملک سے جو الیگل امیگریشن ہوئی لیگل نہیں لیگل امیگریشن تو ہماری دس لاکھ کا فگر کر چکی ہے جو الیگل امیگریشن ہوئی وہ دوہزار بائیس میں سات ہزار لوگ الیگلی گئے اور یہ فگر ایک ایسٹیمیٹ ہے صرف اس سال آپ کے چودہ ہزار لوگ الیگلی یہاں سے نکل چکے ہیں ہزاروں لوگ آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑھائے کیوں پڑھائے وہ کیوں اتنا خطرناک سفر اختیار کر رہے ہیں کہ اس کو وہی زندگی یہاں پر اویلیبن نہیں ہے اور اس کے قصوروار ہم سب ہیں ہماری ترجیحات صرف یہ ہے کہ ہم اقتدار حاصل کریں پاور پولیٹکس کریں اور ڈیلیور بے شک نہ کریں تو یہ فنڈمنٹل کانٹرڈکشنز ہمیں دور کرنی پڑھیں گی ایت دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان بڑا تیزی سے میرے موں میں خاک لیکن ایک ناکام ریاست کا سفر تیہ کر رہے ہیں آپ کے پاس ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ جی کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیا تین ارب ڈالر انہوں نے پکڑا دیئے یہ خوشیاں منانے والی بات ہے آپ اپنی ریجن کے اندر دیکھیں باقی ملک ترقی کر رہے ہیں کہاں ان کے فورن ریزروز ہیں کہاں آپ کھڑیں نہ ہم دہشتگردی کا معاملہ حل کر سکیں نہ ہم پولٹکس حل کر سکیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں آخر